موسیقی میرا یہ کہنا ہے کہ ٹرےڈ جو ہے یہ نام ضرور ہے ٹرےڈ جو در آر سی اے ٹرےڈ چلا ہے لیکن یہ ٹرےڈ نہیں ہے یہ ایک سی بیم ہے ٹرےڈ اس کی سورت ڈال کو ٹرےڈ کی شکل میں بدلیں گے جب یہ اس کے آئٹمیں بڑھیں گی گاڑیاں بڑھیں گی اور کاروبار بڑھے گا تو نمبر دو اب جو میٹنگ کا سوال جہاں تھا ڈائی ساتھ سے ہماری میٹنگ نہیں ہوئی میں خاص کر جلا انظامیاں کا اور جناب جو ہمارے نیک کسٹوڑن صاحب فرید صاحب کولی صاحب جو آئے ہیں میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ ہمارے جو صدر ہیں عبدالرزاق خاکی صاحب ان کی قیادت میں ہم نے دو تین میٹنگیں ان سے کری ہیں اور انہوں نے ہماری باتوں کو بڑے گوھر سے سنا اور صورت کے ہیے ہم سے وائدہ کیا تھا کہ میں بہت جدی آپ کی ضرور رنگ کے اوپر میٹنگ رہنے والا ہوں بات یہ ہے کہ میٹنگ کا ہونا کتنا ضروری ہے کہ کروڑوں پہ ہم لوگوں نے ان کے دینے ہیں کروڑوں پہ انہوں نے ہمارے دینے ہیں اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا جس کاروباری کے ساتھ ہم کاروبار کرتے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے کس ہم صورت کے ہاتھ میں ہے جب ہم ملیں گے میٹنگ ہوگی ہماری تو آپ اس میں ایک ساتھ ساتھ کلیر ہو جائے گا دوسرا جو ہمارے پریشانی ہیں وہ دور ہو جائیں اور ہمارے کاروبار جو سورتی چلے گا میں اس بات سے بہت خوش ہوا ہوں کہ ابھی ابھی مجھے پار ٹریڈ سینٹر سے مجھے پھونا ہے کہ تیس تاریس تاریخ کو میٹنگ رکھی گئی ہے تو میں ویلکم کرتا ہوں ایک بار پھر جناب شرید کے پولی صاحب کا اور جناب خاص کر جو ہمارے ڈی سی صاحب ہیں میں ان کا بہت مشکر ہوں کہ جب بھی ہمارا ڈیپٹیشن ان کے پاس گیا ہماری پریشانیوں کو سنا سننے کے بعد آج مجھے اس کا یہ صلاح ملا کہ ہماری میٹنگ جو تاریخ کو ہونے جا رہی ہے مجھے یقین ہے کہ اس ڈیٹ کے اوپر پکا بیٹنگ ہوگی اور ہماری جو پرابلل مردود ہوگی میں بھی یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے سوال یہ ہے کہ ہمارے ہمارے گورنر صاحب ہیں انہوں نے ایک آرڈر کیا تھا جس میں کہ انہوں نے ایک لاکھ روپیہ رکھا تھا جس کا لینڈین میں ایک لاکھ روپیہ ہوگا ایک لاکھ روپیہ کے بڑھ کر کسی کا کاروبار وہ بند ہو جائے گا لیکن اس سے یہ ہو گیا کہ ہمارے دو سو ڈائیسوں کے قریب جو ہمارے تاجر ہیں وہ بچارے ان کا کچھ لینڈ دینا ہے کافی ایسا سے وہ لینڈینڈیس ویسے ہے کہ ایک سیزن تھا عام کا تو یہاں پر کچھ چند مافیا گروپ کے لوگ تھے انہوں نے اس ٹریڈ کو بند کرائے ہوا تھا وہ کیسے بند کرائے تھا وہ ویڈر جانتے ہیں ہمارا کافی نقصان ہوگا تھا اور اس کے بعد جب سیزن سے کوئی چیز ہٹ جاتی ہے نا تو اس میں ہمارا بیلنس جواب وہ بڑھ جاتا ہے اگر عام ہمارے پیشلی سیزن میں چلتے تو ہمارا لائیبلٹی کوئی نہ ہوتی ہماری کوئی پریشانہ نہیں ہوتی سوڈین صاحب کو یہ موقع ملتا کہ وہ گوردر صاحب کے آرڈر کو ویلکم کرتے ہیں ہم لوگ بھی ویلکم کرتے ہیں انہوں نے جو گوردر صاحب نے آرڈر کیا ہے اس کو انہوں نے ایمبلیمنٹ کیا ہے اور کروی رہے ہیں لیکن میں یہ درفاز کروں گا سوڈین صاحب سے کہ میربانی کر کے تھوڑا سا ہمارے کم کم بیس لاکھ تک کم ہے وہ چھوک دی جائے تاکہ ہم لوگ جو آم جو ہمارا کاروباری ہے جس کا پیسہ پار پھرسا ہوا وہ کلیر ہو جائے اس کا جو روٹین میٹر ہے وہ چلتا ہے وہ چلتا رہے اور ادھر سے بھی مال جائے ادھر سے بھی مال ہے تاکہ یہ ہماری جو بیچ میں جو بریک لگی ہویا ہے یہ کلیر ہو جائے پوزیشن ہماری کلیر ہو جائے اور ہمارا کاروبار چلتا رہے جس کی باعث سے ہم لوگ اس کاروبار کے سلسلے میں ہم لوگ یہاں پر بارڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں ہمیں کوئی ڈوکری نہیں ملی ہے جناب اپنا اٹرل بیری باجبائی اور گفتی جی نے ہم پر بڑا آسان کیا تھا کہ یہ ہمیں ایک ٹریڈ کا نام دیا تھا لیکن یہ ٹریڈ نہیں ہے میں پھر کوں گا یہ سی بیم ہے اس میں آئٹمیں بڑھائی جائیں اس میں ہم گاڑیاں بڑھائی جائیں اس میں ہمیں پوری فیسلٹی جو ملتی ہے مزید اور فیسلٹیز ہمیں دی جائیں تاکہ ہم اپنا کاروبار سموثلی کر سکیں میں بہت مشکور ہوں کہ انہیں ہماری بات کو بڑے گوھر سے سنا اور ہماری پریشانیوں کو انہیں سن کے اس میں یہ ثابت کر دیا کہ یہ لوگ پریشان ہیں